اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بنائیں گے اوریو ڈی لائٹ یہ اتنا آسان ہے کہ بچے بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے لئے ہم نے لیے ہے تین پیکٹس آف اوریو بسکٹس ہر پیکٹس میں چھے بسکٹس ہیں تو آئیں سب سے پہلے بسکٹس کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے بسکٹس کو نکال لیا ہے ایک پیکٹ ہم نے ویسے ہی رکھ لیا ہے جو ہم بعد میں یوز کریں گے تو آئیں ان بسکٹس کی کریم سپریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کریم سپریٹ کر لی ہے اب ہم ان بسکٹس کو کرش کریں گے ہم نے بسکٹس کو گرائنڈر میں ڈال لیا ہے اب ہم انہیں کرش کرنے لگے ہیں تو دیکھیں ہم نے بسکٹس کو کرش کر لیا ہے اب یہ پاودر فوم میں آگے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اب ہم اس میں سے 2-3 سپون سپریٹ کر لیں گے لاس میں ٹوپنگ کے لیے دیکھیں ہم نے اس میں سے almost 2 سپون سپریٹ کر لی ہیں تاکہ میں لاس میں ٹوپنگ کر سکو آئیں اسے اچھے سے سپریٹ کرتے ہیں اسے ہم اچھے سے پریس کر لیں گے دیکھیں یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے ریفریجریٹ کر دیں گے تاکہ یہ اور اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اب ہم کریم لیں گے ایک باؤل میں ہم نے ون کپ کریم لیے اسے نکال لیں گے اب ہم کریم کو 5-6 منٹس کے لیے ویپ کریں گے موسیقی 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 دیکھیں ہم نے کریم کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے وپ کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کنڈنس ملک ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس ایڈ کیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں وہ کریم ایڈ کریں گے جو ہم نے سٹارٹ میں بسکٹ سے نکال لی تھی مکس کریں گے اور اسے پھر سے ایک منٹ کے لیے ہم بیٹ کریں گے اب ہم اسے مکس کریں گے اور پھر ہم اسے نکال لیں گے ہم اسے اچھا سپیٹ کریں گے اب ہم اس پہ کرش بسکٹ پور کریں گے اور وہ بسکٹ کا پیکٹ جو ہم نے لازٹ میں یوز کرنے کے لیے رکھا تھا اسے اسے ڈیکوریٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارا اوریو ڈیلائٹ ریڈی ہے اب ہم اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے رفریجیٹ کر لیں گے تو یہ سیمی فروزن ہو جائے گا آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ یا آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں جس سے یہ آئس ٹریم کی طرح ہو جائے گا تو اب ہم اسے رفریجیٹ کرنے لگے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے تو دیکھیں ہمارا اوریو ڈیلائٹ ریڈی ہے ایٹس لکس سو ڈیلیشیس اب ہم اسے سرف کریں گے موسیقی